بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستے کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے نرم آپ کے ساتھ پانچ ایسے بینک شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو کاروبار شروع کرنے کے لیے یا کاروبار کو بڑھانے کے لیے کرزہ فرام کرتے ہیں آپ ان بینک سے ایک لاکھ روپے سے لے کر تیس لاکھ روپے تک جتنا چاہیں کرزہ لے کر اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں اس وڈیو کے نرم آپ کو نوٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کون سے کاغذات کے آپ کو ضرورت ہوگی ان بینک سے کرزہ لینے کے لیے اور شریعت زوابط کیا ہے ان بینک سے کرزہ لینے کی تمام در تفصیلات اس وڈیو کے نرم آپ کو فرام کی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں دوستو یہ پانچ بینک ہیں جنہی کے نوٹیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کچھ انفارمیشن رہ بھی سکتی ہے میں کوشش کروں گا تمام در تفصیلات اس وڈیو کے اندر کور کر دوں تو کوئی چیز رہ بھی جاتی ہے تو لنک میں نیچر ڈسرپشن کے اندر دے دوں گا آپ خود آکے پڑھ سکتے ہیں خود ریڈ کر سکتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا تمام در تفصیلات آپ کو بتا دوں تو سب سے پہلے نمبر پر جو بینک بزنس کے لیے کاروبار کے لیے کرزہ فرام کرتا ہے اس کا نام ہے بینک الفلا اس بینک سے دوستو آپ پانچ لاکھ روپے سے لے کر بیس لاکھ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے اپنے ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کرزے کو آپ نے ایک سال سے لے کر پانچ سال کے اندر اندر واپس کرنا ہوگا کرزہ لینے کے لیے کسی قسم کی آپ کو سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چند کاغذات دیں گے اور اس کے بعد آپ کو کرزہ دے دیا جائے گا شرحت زوابط کیا ہے اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں بینک گلفلا سے اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو چند ایک شرحت زوابط آپ کو پورے کرنے ہوگے نمبر ایک پہ اگر آپ پاکستان کی نیشنالٹی آپ کے پاس موجود ہے آپ کا شناختی کاڑ بنا ہوا ہے تب آپ کو کرزہ ملے گا اس کے بعد اگر آپ سیلری پرسن ہے تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں سیلف ایمپولئرڈ ہے تب بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ کاروباری بزنسمن ہے تب بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ سیلری پرسن ہے تو دوستو آپ کی جو مہانہ سیلری ہے وہ تیس ہزار پی تک ہونی چاہیے اگر آپ سیلف ایمپولئرڈ ہے پروفیشنلز ہے تو پھر آپ کے پچاس ہزار پی مہانہ سیلری ہونی چاہیے اگر آپ بزنسمن ہے تو ایک لاکھ رپی اگر آپ مہانہ کمال لیتے ہیں تب آپ کو کرزہ ملے گا ٹھیک ہے تو یہ تمام در جو شرحت زوابط ہے یہ آپ نے پوری کرنی ہوگی تب آپ کو بینک الفلا سے کرزہ ملے گا اب دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی کرزہ لینے کے لیے کیونکہ چند کاغذات جو ہے بینک الفلا آپ سے مانگتا ہے جو کہ آپ نے بینک الفلا کو دینے ہوں گے نمبر ون پہ آپ کے پاس اپلیکیشن فارم ہونا چاہیے اپلیکیشن فارم کو اپنے پور کرنا ہوگا اور اس کو آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہوں گے نمبر ٹو پہ دوستو آپ کے پاس شناختیں کارٹ کے کوپی ہونے چاہیے اس کے بعد چھے مہینے کا بینک سلیٹیمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس صورت میں جب بینک آپ سے مانگ کرتا ہے بینک آپ سے مانگتا ہے تب آپ کو چھے مہینے کا بینک سلیٹیمنٹ بھی فارم کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو آپ صرف سیلیری پرسن ہیں تب آپ کو کاروبار کے لیے کرزہ مل سکتا ہے آپ نے سیلیری سلیپ جو ہے بینک الفلا کو دینا ہوگی اور سیلیری سیٹیفکیٹ بھی آپ نے دینا ہوگا جسی ہم ایمپولائیمنٹ سیٹیفکیٹ کہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بزنسمن ہیں تب بھی آپ کو کرزہ مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو بزنس پروف مہیا کرنا ہوگا بینک الفلا کو تو یہ تمام در تفصیلات ہیں جو کہ اس وڈیو کے لیے میں نے آپ کو بتا دی ہے پانچ لاکھ روپے سے لے کر بیس لاکھ روپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں بینک الفلا سے اب دوستو ہم دوسری نمبر پر بات کرتے ہیں دوسری نمبر پر جو بینک ہے اس کا نام ہے ایم سی بی بینک ایم سی بی بینک کی پورے پاکستان کے اندر برانچیں موجود ہیں پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے اندر ان کے برانچیں موجود ہیں تو اس بینک سے آپ پانچ لاکھ روپے سے لے کر ٹو ملین یعنی بیس لاکھ روپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں اس کرزے کو آپ نے پانچ سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا آپ سے کسی قسم کی پروسیسنگ فیس سٹارٹنگ اندر نہیں لی جائے گا آپ بالکل فری میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ چندک شہر ہے اگر آپ ان میں سے کسی شہر کے اندر رہتے ہیں تب آپ کو کرزہ مل سکتا ہے کراچی لاہور اولی پنڈی اسلامباد فیصلہباد ملتان اور پشاور ان شہروں کے اندر یہ سہولت اس وقت مجسر ہے ٹھیک ہے اب ہم شرعتز واپت کے بات کر لیتے ہیں اگر آپ ام سی بی سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو کون سے ان کی شرعتز واپت ہے نمبر ور پہ دوسرا سیلری پرسن ہے تب بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ پرائیویٹ نوکری کر رہے ہیں تب بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ سرگاری نوکری کر رہے ہیں یا آرمن فورس میں آپ نوکری کر رہے ہیں تب بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا کاروبار کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے کچھ ڈیٹیل شیئر کی ہے جو کہ اس ویڈیو کے درمہ آپ کو بتاتا ہوں منیمم جو آپ کی سیلری ہے وہ تیس ہزار پی تک ہونے چاہیے اگر آپ سیلری پرسن ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ گورنمنٹ ایمپولائی یا پھر آرمیڈ فورس سے آپ کا تعلق ہے تب بھی آپ کی مہانہ تیس ہزار پی سیلری ہونے چاہیے اس کے بعد سیلری کسٹمر آپ ہے تو تیس ہزار پی سے لے کر چالیس ہزار پی تک آپ کی مہانہ سیلری ہونے چاہیے تو یہ اپنے کریٹیریا اس کو پورا کرنا ہوگا اگر آپ یہ کرزہ لینا چاہتے ہیں اس کے لئے جو کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ شراختی کارٹ کی کوپی کی ضرورت ہوگی اس کے بعد سیلری سلپ کی آپ کو ضرورت ہوگی اس کے بعد پروف آف انکم بھی آپ نے کو فرام کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو ایزی لی کرزہ دے دیا جائے گا کوئی اتنے بڑے کاغذات آپ کو بالکل بھی نہیں دینے جو کہ دو چار میں نے آپ کو بتا دی ہے یہی آپ نے ایم سی بی بینک کو فرام کرنے ہوگی ٹھیک ہے دوستو آپ دوستے دیسترے نمبر پر جو بینک ہے اس کا نام ہے ایچ بی ال بینک ٹھیک ہے اگر آپ ایچ بی ال بینک سے کرزہ لینا چاہتی ہے تو آپ کو تیس لاکھ رپیتہ کرزہ مل سکتا ہے آگے آپ کی مرضی ہے آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو پاچ لاکھ زرورت ہے دس لاکھ پنڑا یا پنڑا لاکھ آپ تیس لاکھ رپیتہ کرزہ لے سکتے ہیں اس کرزے کو آپ نے کتنے سالوں کے در واپس کرنا ہوگا پانچ سالوں کے در ٹھیک ہے پانچ سالوں کے در بہانک اس کے ساتھ آپ نے اپنے کرزے کو واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے بیسک چندیں کاغذات ہیں جو کہ آپ کو ضرورت ہوگی آپ کے شناختے کارٹ کی کوپی ہے اس کے بعد سیلیری سلپ ہے اس کے بعد آپ کی دو تصویریں ہیں اس کے بعد گیس یا بل کی کوپی ہیں یہ چندے کاغذات آپ نے اچ بیل بینک کو فرام کرنے ہوگی اس کے بعد جو بھی طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا آپ نے درخواست دینا ہوگی اپروول ہونے کی صورت میں آپ کو اچ بیل بینک کی جانب سے اطلاع دے دی جائے گی اب دوستو جو چوتھے نمبر پر بینک ہے اس بینک کا نام ہے موبیل ایک میکرو فاننس بینک اگر آپ موبیل ایک میکرو فاننس بینک سے کرزہ لینا چاہتی ہے تو دوستو آپ کو کرزہ مل سکتا ہے لون الیجیبیلٹی کے نیٹیریا میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں شرحت زوابیت آپ سن لیں یہاں پہ دوستو انہوں نے بتایا ہے آپ کی جو انکم اخراجات ہے وہ پانچ لاکھ رپیہ تک کاروباری ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی پچیس سال سے رکھر اٹھونجہ سال کے درمیان بھی ہونی چاہیے اگر آپ بزنس مین ہے تو آپ کا بزنس میں دو سال کا ایکسپریو سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا شرحتی کارڈ بنا ہونا چاہیے کرزہ لینے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے کسی بینک سے کرزہ لیا ہوا ہے آپ نے ابھی تک وہ واپس نہیں کیا تب آپ کو کرزہ نہیں ملے گا اگر آپ نے کسی بینک سے کرزہ نہیں لیا ہوا تب آپ موبیل کی بینکرو فاننس بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے جہاں پہ اس وقت آپ رہ رہی ہے جو آپ کا شناختہ کارڈ کے اوپر ایڈریس موجود ہے آپ اس ایڈریس کے اوپر دو سال لگاتار رہ رہے ہیں تو آپ کو کرزہ مل سکتا ہے موبیل کی میکرو فائننس بیک سے ٹھیک ہے اس میں دوستو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کتنا کرزہ آپ کو مل سکتا ہے یہ آپ کی ڈیمارڈ کے اوپر ہے آپ کو جتنے پیسے کی ضرورت ہے آپ کو اتنے ہی پیسے مل سکتی ہے بیس ہزار پیسے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار پی تک آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اس کرزہ کو آپ نے چھے مہینے سے بارہ مہینے کے درمیان درمیان میں واپس کرنا ہوگا اگر آپ پہلی مرتبہ کرزہ لے رہے ہیں اگر آپ دوسری مرتبہ کرزہ لے رہے ہیں پھر آپ کو چھے مہینے سے پندر مہینے دیا جاتی ہے کرزہ واپس کرنے کے لئے صرف آپ کو دو سے پانچ دن کے دردر کرزہ مل جائے گا ٹھیک ہے منی بم جو ہے تین دل لگ جاتے ہیں تین طریقے اندر اندر آپ کو کرزہ موبیلی کی میکرو فننس بینک کے جانب سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لئے بیسک آخذات کیا آپ کو ضرورت ہوگی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے پہلے ہی شنہتی کارڈ کی کوپی آپ سے مانگی جائے گی اس کے بعد بجلی یا گیس کی بل کی کوپی آپ سے مانگی جائے گی اس کے بعد دو تصویروں کیا آپ کو ضرورت ہوگی اپلیکیشن فارم کے آپ کو ضرورت ہوگی یہ چند ایک آخذات جو ہے وہ آپ نے جبہ کروانے ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اب پانچوہ نمبر پر جو بینک ہے اس کے نام ہے اسلامی بینک اسلامی بینک سے آپ اپنی مرضی کے ساتھ جتنا چاہے کرزہ لے سکتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے اگر آپ کو دس لاکھیں ضرورت ہے آپ دس لاکھ لے سکتے ہیں پچاس لاکھ ایک کروڑ جتنے پیسے ہوگی آپ کو ضرورت ہے آپ اترے ہی پیسے لے سکتے ہیں اس میں ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے بینک اسلامی کے جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سود کے بغیار کرزہ لے سکتے ہیں اسلامی بینک سے اس میں ان کے سرب سے چارجز ہوتی ہیں جن کو شامل کیا جاتا ہے بیچ میں وہ آپ نے دینا ہوتے ہیں ہر صورت میں ٹھیک ہے اس میں آپ کی ڈیمارڈ کو پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا کرزہ لینا چاہتے ہیں اور کتنے سالوں کے لیے لینا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کی ڈیمارڈ کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی تفصیلات ان کی ویب سیٹ کو پر آویلیبل نہیں ہے تو ان کے اس آج ڈسکیشن کے بعد جو پتا چلا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ڈیمارڈ کے مطابق کرزہ ان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تمام در تفصیلات سے میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ وڈی آپ کو پسند نہیں ہوگی اس طرح کی مزید اچھے شئے وڈی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر رہے اور مزید معلومات کے لیے بیکس نیوز ڈوٹ پیکے کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں